مرزا غلام احمد کا پڑ پوتا اور مرزا ناصر جو قادینی کمیونٹی کے تیسرے خلیفہ تھے ان کا بیٹھتا ہوں میں نے 99 میں اسلام قبول کیا قادینی چھوڑ کر اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے گبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں بائی چانس ایک کتاب تھی الکادینیات اور مرضیت اور اسلام علامہ حسان اللہی ذہیر کی لکھی ہوئی تو اس میں انہوں نے مرزا غلام احمد کی کتابوں کے بہت سارے حوالے دیئے تھے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے دیکھا تو میں نے جو نہ یہ اندازہ لگایا کہ یہ نہ مجدد ہو سکتا ہے نہ دائی نبوت یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا نائنٹی نائن میں اور آج کل جو نہ میں بادشاہ کے ڈیم کے منصوبے پر جو نہ جوب کر رہا ہوں تو پچھلے دنوں جو نہ میں لہور آیا تھا انہوں نے گنگا رام سٹار سے مجھے اٹھایا اور مجھ سے وہ آدمی اتر کے پوچھنے لگا آپ کا تعلق ربوہ سے پھر میں نے کہا ہاں تو وہ دو آدمی نے اٹھا کے مجھے وین میں ڈالا پہلے انہوں نے جو نہ وہاں پہ چار کے علاوہ اور دس بارا آدمی تھے انہوں نے گون سے مکوے اور تانگوں سے مجھے کافی جو نہ مجھے مانا پھر جو نہ مجھے لٹا کے دو آدمی نے پکڑا اور میرے پاؤں اور پنگلیوں پہ جو نہ اور ربٹ چڑھا ہوئے ڈنڈا تھا اسے مارتے رہے اصل میں عبد الرحمن صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو ان کے پرانے جاننے والے تھے اور کیونکہ ان کا تعلق ایک اپنی جماعت کے گزشتہ جماعت کے بڑے خاندان سے تھا تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا اور ان کو دھمکیاں وغیرہ ملتی رہیں اور ان کو اتنا مارا گیا کہ یہ دوبارہ قادیانی بن جائیں جس کا انہوں نے انکار کیا اور ان کو وہ اپنی طرف سے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے اس کی بات سنیں اور وہ کچھ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا محمد رحمان بہن محمد زنا سلامی جماعت انڈیہ کے تیسے خلیفے اور ان کا بیٹا اور برزا والا محمد قادیانی صاحب کا پرکتہ کیا ہے یہ شخص آئے گا اور یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو کس طرح سے کس نے پیسے ہوئے اور کیسے یہ سارا سلسلہ ہوا اس نے یہ اس کو سب کچھ کہنے پر مجبور کیا اور یقین تیر آتنا کیونکہ میرا ناصر عحمد کا عبد الرحمان کا کوئی نامی کوئی بیٹا ہی اس پر ان کے تین بیٹے سب سے بڑا انس اس کے بارے فرید اپنے اکمان لیکن یہاں پہ ایک بات مزے کی بتاتا چلی کہ یہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں یا جنہوں نے بھی یہ سلسلہ ایسا کیا ان کی جہالت اور ان کی نلائکی کا سب سے بڑا سویتی ہے کہ جماعت انبیاء انہیں بھی یہ نام کم ہے لیکن وہ لوگ جو پرانا نام رکھے ہوئے ہیں لیکن مرزا غلام امد کی فیملی میں مرزا غلام امد کے کسی بیٹے میں اپنے کسی بچے کا نام پر آتے رکھا ہوئے ہیں آپ جماعت انبیاء کو ایک اور موقع دے رہے ہیں اگر آپ مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں یا جس بھی طبقے نے یہ کوشش کی ہے یا جس بھی گروہ نے یہ کوشش کی ہے اس نے انتہائی حماکت جہالت کا مزاہر کیا ہے آپ اس کے مات کو ایک اور موقع فرہم کر رہے ہیں سلسلہ یہ بالکل اسلم قریشی والی بات ہوگی کہ کل کو یہ سلسلہ جیسے اسلم قریشی ظاہر ہو گیا تھا یہ بھی شخص کل کو ظاہر ہو جائے گا ساکھ گئے اس چیز کا الٹی میٹ فیضہ جو ہے وہ اس کے مات کو جا رہا ہے آپ اس کو بدلان نہیں کر رہے ہیں آپ کو ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں